سپیشل کمیونکیشن آرگنیزیشن کے زیر احتمام منقضہ ٹی ٹین کرکٹ ٹورنامنٹ میں سولجر کلپ نے سجادیا کرکٹ کلپ کو ہرا کر ٹرافی اپنے نام کر لیا اس حوالے سے دیکھئے وجات علی کی یہ رپورٹ سپیشل کمیونکیشن آرگنیزیشن نے گلگت بلدستان کے نوجوانوں کے صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے ٹی ٹین کرکٹ ٹورنامنٹ کا انکات کیا جس میں گلگت بلدستان بر سے ساٹھ سے زائد تیموں نے حصہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسل کے حوالے سے ہم کس میجمنٹ میں پہلے تو ہم نے یہ جو ایونٹ رکھا تھا ینگ ٹیلین کر رکھا ہے یہاں سے آگے جتنے بھی پلیئر ہیں ان کی کوشش ہوگی نیشنل لیول پہ بھی جائے یہاں سے اور ہماری کلپ ہے سولجر اور یہاں پہ جتنے بھی ٹیموں نے حصہ لیا تھا سٹ ٹیموں نے حصہ لیا تھا اور ہم نے کولفائر کیا تھا فائنل کے لیے اور اللہ کا فضل و کرم سے ہم نے فائنل آج جیت لیا ہے اور ایک پیغام ہے ینگ ٹیلینٹ کے لیے جاتا ہے کہ یہاں کے جتنے بھی ینگ ٹیلینٹ آنگے ہیں سوچنا چاہے کہ ایسا پلیٹ فارم ینگ یوت کے لیے ہم نے سپیشل رکھا ہے جی بسل کیا تھانکیو جی بی سی ایل ایٹ کے آئیو سٹادیم ہوا ایور ہے اپروش ٹوڈے تو واش انکرش اس وی واملی کراکم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے گراؤن میں پہلا ایسیو گلگت بلدستان سپر لیگ کرکٹ ٹوڈامن میں گلگت بلدستان کے مایاناس کلبوں نے حصہ لیا فائنل میچ میں سولجر کلب گلگت نے اور سجاریہ کلب کے مابین کھیلا گیا آبزباللہی میں نشہیتاونی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زریف هستن ہے سجادہ کرکٹ کلب سے میرا تعلق ہے اس ٹوڈامن میں میں سجادہ کرکٹ کلب کو لیٹ کر رہا تھا انفرسٹنٹیلی ہشے بیڈ لکھ ہماری میس فیلنگ اور ہماری بیٹنگ کرک نہیں کر گئی اس وجہ سے ہم یہ ٹورنمنٹ کیا یہ میچ بھی ہار گئے اور ٹورنمنٹ بھی ہار گئے اور میچ بھی ہار گئے آج کے جو میچ امپائر ہیں انجیسی کے کیپٹن ریاض وہ امپائرنگ سر انجان دے رہے ہیں فائنل میچ میں سجادیہ کلب نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دس آورس میں دو کھلاڑیوں کے نقصان پر ایک سو ستتر رنسہ ٹارگٹ دیا جس پر سولجر کرکٹ کلب کے کھلاڑیوں نے تین وکٹ کے نقصان پر مقررہ حدف حاصل کر لیا اور ٹرافی اپنے نام کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام منظر علی اور میں سجادیہ کربٹ کلب کا لیفٹ اینڈیٹ اپننگ بیٹس میں ہوں اور میرا یود کے لیے یہ پہ گام ہے کہ وہ اس طرح کے جو ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصے لیں اور وہ صحت بندانے ایکٹیوٹیز میں اپنا وہ جو رول ہے وہ پلے کریں جس سے معاشرے میں جو برائی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آج کل ہمارے معاشرے میں یود کو اس طرح کے فیسلیٹیز نہیں مل رہی ہیں جس سے وہ اپنا ٹیلنٹ آگے وہ دکھا سکے پاکستان لیوال تک میری جی بی گورنمنٹ اور اس طرح کے پرگرام ارگنائز کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے جو پرگرام ہیں وہ اور بھی ارگنائز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے پرگرام ہو تو زیادہ ٹیلنٹ سامنے آ جائے گا ہمارے رحیم سوہیل آکاش میرا نام ہے جی بی سیل کو میں چیئر کرتا ہوں اور یہ جو جی بی سیل جو ایسیو کی تاؤن سے ہم نے میچ ٹرنامنٹ رکھا تھا یہ ٹرنامنٹ رکھنا کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ ٹیلنٹ ہیں جوان ہیں جو کھیلتے ہیں اچھا کھیلتے ہیں ان کو آگے مواقع ملے ہمارے لڑکے آگے جائیں پی ایسیو تک رسائی کریں پاکستان کی ٹیم میں کھیلیں یہ ہم چاہتے ہیں ہمارے اس لئے ہم نے یہ جی بی سیل ٹرنامنٹ رکھا ہے صاف شفاف تمام کے لئے جو اچھا کھیلتا ہے وہ یہاں جیت کے جائے گا اور وہیں اچھے پلئر آگے پاکستان کے نام روشن کریں گے اور پاکستان کے ٹیم میں کھیلیں گے پی ایسیو میں بھی ہمارے یہاں اسے بچے اچھے بچے کھیل کے آگے نمائندی کریں گے گلی بس آنگے فائنل میچ کے مہمان خصوصی سیکٹر کمانڈر ایسیو گلگت بلدستان کرنل ساکپ اقبال نے کھراڑیوں کو ٹرافی اور انعامات سے نوازا فائنل میچ میں مقامی فنکاروں نے روایتی میزوک سے شائکین کے دل چھوڑیے نوجوانوں کے ایک بڑی تعداد میچ سے لطف اندوس ہوئے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے جس سے کرکٹرز کی صلاحیتیں سامنے آئیں گی جو مستقبل میں ملک کا نام روشن کریں گے کیمرمین مجاہد حسین کے ساتھ پجات علیہ وٹیو گلگت موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی